السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو میں آج کی ہم اس کلاس میں پڑھیں گے نون اور یہ کے ساتھ یا کے ساتھ جب ہم کسی حرف کو ملاتے ہیں تو اس کو آواز کیسی ہو جاتی ہے اور اسے کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے جبکہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا میم کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی آواز شکل اور لکھنے میں کیسا ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نون کے اوپر نون کے ساتھ علف ہے اور اوپر جزم ہے تو اسے پڑھا جائے گا ناؤ نون کے اوپر نون کے ساتھ تا ہے اور اوپر زبر لگا ہوا ہے تو اسے پڑھا جائے گا نٹ زیر ہے تو نٹ اور پیش ہے تو نوٹ اسی طرح نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں پہ خے ہے تو اسے پڑھا جائے گا زبر لگا ہوا ہے تو نخ زیر لگا ہوا ہے تو نخ اور پیش لگا ہوا ہے تو نخ اسی طرح نون کے ساتھ را کو ملا دیا گیا اور اس کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا نر زیر ہے تو نر اور پیش ہے تو نر اسی طرح نون کے ساتھ سین کو ملا دیا گیا ہے اور اوپر زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا نس اور اگر زیر ہے تو نس اور پیش ہے تو نس اسی طرح نون کے ساتھ آئین کو ملا دیا گیا ہے اور اوپر زبر ہے نون کے تو یہ پڑھا جائے گا نع زیر ہے تو نع پیش ہے تو نوع اسی طرح نون کے ساتھ کاف کو ملا دیا گیا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھا جائے گا نک زیر ہے تو نک اور پیش ہے تو نک 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 اسی طرح نون کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھا جائے گا نم زیر ہے تو نم اور پیش ہے تو نم اسی طرح نون کے اوپر زبر ہے اور اسے ہے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے تو یہ پڑا جائے گا نا زیر ہے تو نح و پیش ہے تو نو اب اس کے بعد یا کی باری دیکھئے یا یہاں پہ اوریجنل شکل میں ہے اور جب اسے علف کے ساتھ ملایا گیا تو اس کی شکل الگ ہو گئی یا کے اوپر یہاں پہ زبر ہے اور اس کے اوپر یا کے اوپر زبر ہے اور اس کے علف کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑا جائے گا یا کے اوپر زبر ہے اور با کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑا جائے گا یب یا کے اوپر زبر ہے اور اسے خے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑھا جائے گا یخ یا کے اوپر زبر ہے اور اسے کاف کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑھا جائے گا یک یا کے اوپر زبر ہے اور اسے لام سے ملا دیں گے تو یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا یل یا کے اوپر زبر ہے اور اسے میم کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑھا جائے گا یم یا کے اوپر زبر ہے اور اسے خے کے ساتھ ملا دیا گیا تو یہ پڑھا جائے گا یح تو آئیے ہم ایک بار اسے روانی سے پڑھ لیتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی شکلیں بدل گئی اور ان کی آواز کیسی ہو گئی نون اور یہ کے ساتھ جب ہم کسی حرف کو ملاتے ہیں تو اس کی آواز میں نے آپ کو بتائی کس طرح پڑھیں گے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہیں پہ بھی آپ جب پڑھیں گے تو ان کی پریکٹس اگر اچھے سے ہوگی تو ایک دم سمجھ جائیں گے کہ کس کو کیسے ملانے پر کیسی شکل ہو جاتی ہے تو آئیے چلیے ہم اب شروع کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے ناظرین کتنا آسان ہے اردو سیکھنا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور جو بھی اردو پڑھنے کا خواہش مند ہیں اس تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں شکریہ